چناؤں سے پہلے راجستان کی مکھیا سی ایم اشک گہلوت پردیش بھر میں تفانی دورے پر ہے اور اس طوران سی ایم گہلوت راجس سرکار کے جن کلیانکاری یوشناؤں کو آمجن تک پہنچانے کا پریاس کر رہی ہیں تو وہی پردیش کے ہر ناغرک تک خود پہنچ رہی ہیں ایسے میں بکانی روانہ ہونے سے پہلے سی ایم اشک گہلوت نیز سیکر کے سرکیٹ ہاؤس میں جن سنوائی کی جہاں زلے بھر سے آئی فریادیوں نے سی ایم کو اپنی سمسیہوں سے روبرو کروایا تو وہی سی ایم نے ادکالیوں کو فریادیوں کے سمسیہیں نستارن کے نردیش دیئے سی ایم کے دورے کو لے کر سکرواسیوں میں خاصا اتصا ہن اثر آیا بار بار کونگے نے بودھ بھاردی بات کیوں کرتے ہیں آج بھی ان کو اگر ڈر لگتا ہے تو کونگے سے لگتا ہے جو یاتر سپل رہی ان کی بھارت رو رہا تھا اور گورنازے اسی دن انہوں نے سردند کر لیا کس پرکار ان کو نسکاشت کرنا ہے پارلیمنٹ سے ورنہ وہ جو کیس چار ساتھ پڑھنا تاریفیمیشن کا آر تک کسی رکھتی ہوئی تھی سجان نہیں ملی میکشم سجان ان کو دی ملی وہ کیس کو اسٹھے کیا وقت پہلے اس انتدار میں جب کبھی موقع آئے گا پارلیمنٹ نکالنے کا تب ہم اس پرکار فینٹلا ہوگا اور ان کی نسکاشت کرنا میں آسان نہیں ہو جائی وہ ہی سردند سے ان کے کام آیا آج ان کا مکان چین دیا آج ان کو نسکاشت کر دیا ہاؤس میں بولنے نہیں دیا ہاؤس میں بولنے نہیں دیا پارلیمنٹ ڈیموکریسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آج تک ابھی نہیں ہوا ایک اپنا عدیکار ہوتا ہے میں پارلیمنٹ کو بولنے کا اور صفحے دینے کا ہے تو اور بڑا عدیکار ہوتا ہے آپ اس کو پارلیمنٹ ارزون کوا دو ستہ برش کے لوگ خود ہی ارزون کوا رہے ہیں